لاہور کی فضاؤں پر سموک کا قبضہ برقرار ہے شہر کی فضاؤں میں صرف دھوان ہی دھوان نظر آ رہا ہے صرف بارش ہی صورتحال میں بہتری کی واحد امید رہ گئی ہے مزید بتا رہے ہیں سحیل کیسر دیکھیں سموک کے حوالے سے تو ہم اس وقت جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اس کا تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا خطوصا ہم جیسے احباب نے جنہوں نے وہ لاہور دیکھا ہوا ہے کہ جو صحیح معنیوں میں باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا اور جس میں پرندوں کی ہمیں کتار اندر کتار داریں اڑتی ہوئی دکھائی دیا کرتی تھی تو ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک روز شہر لاہور کا جوہر سیر کوالیٹی انڈیکس ہے وہ سولہ سو کی سطح تک جا پہنچے گا وہ شہر لاہور جس کے بارے میں تو افسانوی کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت شہر قرار دیا جاتا تھا کہ اس قدر ورست صورتحال اس قدر خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور وہ اقدامات جن کے بارے میں ایک غلغلہ مچایا ہوا تھا ذمہ داران نے کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا وہ سب ٹائن ٹائن فش ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور تمام اقدامات جو ہیں ان کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکل رہا تو ایسے میں ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جلد سے جلد بارش ہو اور اس مصیبت سے ہم سب کی جان چھوٹے اور مختلف بیماریوں کا جو ہم شکار ہو رہے ہیں اس سے ہمیں نجات حاصل ہو سکے کہ صورتحال بہت خوفناک ہے